عبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے اور پاکستان کی عبادی exponentially grow کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ need of the time ہے کہ آپ سے contraception کے بارے میں بات کی جائے عمومن خواتین کو جب وہ ہمارے پاس OPDs میں آتی ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا وقفہ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اس بارے میں idea ہی نہیں ہوتا کہ contraceptive کے کون کون سے طریقے ہیں contraceptive use کے کیا کیا طریقے available ہیں اور ان کے پاس options کیا کیا ہیں normally as a doctor ہم لوگ جب ایک patient pregnant duration میں pregnancy کی duration میں ہمارے پاس آتا ہے تو وہ high time ہوتا ہے کہ ہم اس سے discuss کریں کہ اس نے اس بچے کی delivery کے بعد contraceptive method کیا use کرنا ہے اور normally patients اس time پہ بہت زیادہ receptive بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آنے والے بچے میں وقفہ کریں ہماری جو guidance ہے وہ basically اس چیز پہ focus ہوتی ہے کہ انہوں نے فردر آگے بچے پیدا کرنے ہیں یا وہ already ان کے اتنے بچے ہیں کہ فردر انہیں fertility کی ضرورت نہیں ہے so that makes the topic of contraception divided into two groups ایک وہ جو کہ irreversible method ہیں یا permanent method ہیں جن کو کروانے سے ہمیشہ کے لیے fertility کم ہو جاتی ہے اور دوسرے وہ methods ہیں جو کہ ایک short time کے لیے use کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی fertility کو regain کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے reversible methods of contraception کے بارے میں یعنی وہ methods جن کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ fertility کی desire ہو تو دوبارہ بچے کو پیدا کیا جا سکتا ہے جو ہمارے پاس reversible methods of contraception ہیں اس میں سب سے پہلے barrier methods ہیں یا condoms کا usage ہے آپ سب لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ male dependent contraceptive technique ہے جس میں بہت زیادہ couples compliant نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ اس کا failure rate بہت زیادہ ہے اور patients unplanned pregnancy کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں females میں ہم لوگ جو چیزیں prescribe کر سکتے ہیں اس میں ایک سب سے important چیز اور commonly used چیز جو ہے وہ pills ہیں یا combined oral contraceptive pills اور cocps ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک combined oral contraceptive pill کا ایک leaf ہے اس کے اندر 28 tablets ہیں ان کے پیچھے arrow کا نشان بنا ہوتا ہے جہاں سے tablet کو start کیا جاتا ہے ہر contraceptive method کی detail میں آپ سے ایک الہدہ الہدہ session میں ضرور discuss کروں گی آج ہم صرف بات کریں گے کہ options کون کون سے available ہوتے ہیں جو یہ 28 days والی contraceptive pills ہیں جس کے اندر brown tablets بھی موجود ہوتی ہیں یہ آپ کے doctor آپ کو prescribe کریں گے آپ کی history لینے کے بعد کہ آیا آپ اپنے بچے کو breastfeed کروا رہی ہیں یا نہیں کروا رہی ہیں اور یہ والی contraceptions only ان لوگوں کو advise کی جاتی ہے جو کہ اپنے بچوں کو breastfeed نہیں کروا رہے ہوتے ہیں جو patients اپنے بچوں کو breastfeed کروا رہی ہوتی ہیں ان کو mini pill نام کی progesteron only pills advise کی جاتی ہیں کیونکہ یہ lactation کے اندر interfere نہیں کرتی یعنی اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو اس کی دودھ کی quantity میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ pills ایک tablet daily کے basis پہ use کیا جاتا ہے اور اس دوران failure کا rate صرف اس صورت میں بڑھتا ہے اگر آپ pills کو miss کرتے ہیں بہت سے patients جو کہ pills کو بھول جاتے ہیں یا tablet کو use کرنا بھول جاتے ہیں ان کو ان کے doctors ایک اور option depo provera یا injection کی form میں بھی دیتی ہیں جو کہ delivery کے 21st day پہ لگایا جاتا ہے اور یہ tablet یہ جو injection ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو یہ monthly injections ہوتے ہیں یا یہ 3 monthly injections ہوتے ہیں آپ جونسا بھی injection اس میں select کریں گے اس کے حساب سے آپ کی doctor آپ کو next injection کی date دے دیں گی اب یہاں پہ ایک بہت important چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی doctor نے آپ کو 20th April کی date دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 20th کو ہی آ کے اپنا دوسرا injection لگوانا ہے اگر آپ اوپر یا نیچے miss کر دیں گی تو اس صورتحال میں pregnancy ہونے کا امکان یا unplanned pregnancy ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے بہت سے پیشنٹ سوال کرتے ہیں implanon کے بارے میں جو کہ بازو میں رکھا جانے والا capsule ہے جی ہاں یہ بھی ایک contraception کا method ہے جو کہ available ہے widely اور اس کے اندر کسی قسم کی بے ہوشی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ locally یعنی اس تھوڑی سی جگہ کو سن کر کے اور اس کے اندر دوائی کا capsule رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو picture ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ share کر دیتی ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور contraceptive technique ہے وہ پیشنٹس جو کہ بار بار ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے انجیکشن لگوانے کے لیے یا جو کہ پلز کو یا دوائیوں کو استعمال نہیں کر سکتے یا وہ کسی ایسی medical condition کا شکار ہیں جس میں دوائی استعمال بہت زیادہ نہیں کی جا سکتی تو ان پیشنٹس کو intrauterine devices advise کی جاتی ہیں جس میں یہ اس وقت میرے پاس copper tea available ہے copper tea کے علاوہ multi load اور marina بھی ایسی devices ہیں جو کہ بچے دانی کے اندر رکھی جاتی ہیں اور ان چیزوں کا یا ان devices کا جو ایک بہت important factor ہے وہ یہ ہے کہ یہ long term reversible contraceptives ہیں یعنی یہ جو devices ہیں یہ تین سے پانچ سال کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اور وقفہ کیا جا سکتا ہے contraception نہ صرف population control کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ مدر کی اپنی health کے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر interpregnancy interval کم ہوتا ہے تو مدر یعنی ماں اپنے nutrients میں deficient ہوتی چلی جاتی ہے اور انیمیا اور بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ birth spacing ایک بہت important چیز ہے میں امید کرتی ہوں کہ contraception کے بارے میں یہ introductory video آپ کے لیے بہت helpful ثابت ہوگی اگر آپ اس بارے میں further details جانا چاہتے ہیں تو comments میں مجھے ضرور بتائیے گا Thank you very much